السلام علیکم دوستو کیسے ہو امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر یا تو آفیت سے ہوں گے تو بھئی اگر آپ شرجیل کھان کی واپسی سے خوش ہے یا شرجیل کھان کو ایک اچھا اور زبردست قسم کا بلے باز مانتے ہو اور ایک ڈینجلس اوپنر مانتے ہو تو اس ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجئے اور اگر آپ ہمارے چینل پر فرسٹ ٹائم آ رہے ہو تمہارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ مجود بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ سپورٹ ویڈیو آپ کو ڈیلی بیس پر ملتی رہے تو بھئی آج کی بات کرنے والے ہیں شرجیل کھان کے حوالے سے تو بھئی مصبا علاق بھی شرجیل کھان کے حق میں میدان میں اتر آئے اور شرجیل کھان کی خوب تعریف کی تو بھئی اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ شرجیل کھان پر اڈائی سال کی پبندی آئیت کی گئی تھی پی ایسل میں میچ فیکسنگ کے بعد آپ شرجیل کھان کی پبندی ختم ہونے میں صرف دو مار آئے گئے ہیں اور وہ اکتیس اگست سے پاکستان دومیسٹری کرکٹ کھیلنے کے لیے تیار ہوں گے ان کے بعد دومیسٹری کرکٹ کے بعد وہ پی ایسل میں کھیلیں گے اور پی ایسل میں اچھی پرفارمز دینے کے بعد وہ پاکستانی ٹیم میں بھی شامل ہوں گے تو بھئی یہاں پر آپ کی رائے ضرور شامل کروں گا کہ پاکستانی ٹیم میں اگر شرجیل کھان کو شامل کیا گیا تو کس اوپنر کو ڈاپ کیا جائے گا فخر زمان یا امام علاقی ہے پاکستانی ٹیم کے لیے ایک بڑا سوال ہوگا پاکستان کے لیے ایک مشکل فیصلہ ہوگا اس سے پہلے بتاتا چلوں کہ مصبا علاق نے کہا ہے کہ شرجیل کھان ایک زبردست قسم کے پلیئر ہے اور پاکستانی ٹیم کو ایسے پلیئر کی ضرورت اور شرجیل کھان کی پابندی ختم ہوتے ہی ساری ان کو پاکستانی ٹیم میں شامل کرنا چاہیے تو بھی ہم مصبا علاق کی اس رائے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے اپنی رائے کا ایزار کمنٹ بوکس میں کیجئے میں ملتا ہوں آپ کو کسی نیکس اچھی سی ویڈیو میں تب تک کے لیے م پاکستان زندہ باد آئی ایسے کے گمنامی روکو سلام